سر آج کے دن پر کیا بتانا چاہیے ہم؟ آج سب سے پہلے میں آپ کی وسادت سے سارے کشتوار ڈسٹرک کے نوازشیوں کو عید کے موقع پر بڑی مبارک بات دیتا ہوں کہ مقدس موقع ہے سب کو بہت بہت مبارک ہے ان کی خوشیوں سے گزرے اور ساتھ بھی عید کے ساتھ ساتھ رکشہ بندن بھی آ رہا ہے اس کی بھی سب کو مبارک ہے میری آپ کے مادم سے بزور گزارش سارے ڈسٹرک باشیوں کو کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کا پروپوک بڑھ رہا ہے کیسز بڑھ رہے ہیں ساری یوٹی میں بڑھ رہے ہیں ملک میں بڑھ رہے ہیں اور آف لیٹ آپ نے دیکھا کہ کشتوار میں بھی اس کی قدال بڑھنے لگی ہے ہم نے اس کے سلسلے میں کچھ اگڈامات کی ہیں آڈ ایون کا کنسیپ لاؤو کیا ہے دکانوں کو کلینڈریکل سیگریگیٹ کیا ہے کچھ دکانیں تین دن کھلتی ہیں کچھ دوسری تین دن کھلتی ہیں دو دن کھلتی ہیں ہماری یہ کوشش تھی کہ اس سے ہم جو گیدرنگ ہے تو اس کو کم کر سکے اور سوشل ڈسٹرنگ کا پارنو رکھے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج سنڈ پرسنڈ کم سے کم اوورویلمنگ مجارٹی جو ہے ماس کا استعمال کر رہی ہے ماس کی کمپلائنس ہو رہی ہے میری آپ سب کے مادم سے لوگوں سے بزارش ہے کہ عید اور اکشہ مندن کا اتحوار خوشیوں سے منائے لیکن جیسے کہ سوشل ریلیجیس کیادرنگ ہر قسم کی پابندی ہے تو اس کا پالن کریں اپنے اپنے گھروں میں ہی عبادت کریں کوئی بار کسی قسم کی عبادت کی اجازت نہیں ہے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں اس کو خوشیاں منائیں جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو ہم آرام سے جیسے کی موقع کی نظارکت ہوگی پھر ایسا تحوار منائے کریں گے آج اس بیماری سے لڑنے کا ایک ہی وہاں طریقہ ہے جس کی کوئی دوائی نہیں ہے وہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ تو اس میں سارے تحوار مناتے سب کچھ کرتے وقت ہم کو یہ ہمیشہ ذہن میں خیال رہنا چاہیے کہ ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنا ہے اور کہیں آن جانے میں ان خوشیوں کو بکھرتے بکھرتے ہم ایریپیر بل ڈیمیج نہ کر جائیں جس سے ہمارے رشتہ داروں کو ہماری فیملی کو ہمارے معاشرے کو نقصان ہو جائے تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش یہ بھی کروں گا سب شہر واسیوں سے کہ ان لوگوں کو بھی الگ کریں جو سوشل ڈسٹنسنگ کا پالک نہیں کر دے ایک سوشل بائی کارٹ پیدا کریں تاکہ سب کے پاس یہ موٹیویشن پیدا ہو کہ سوشل ڈسٹنسنگ قائم رہے اور ہمارے یہ دن خوشیوں سے گزریں اور اس کے علاوہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چھپانے کی ضرورت نہیں اپنی ٹریول ڈسٹری ڈکلیئر کریں ہم آرام سے ان کے ٹیسٹ کریں گے ان کو ٹھیک کر کے اپنے گھر بھیجیں گے تاکہ کسی قسم کی دشواری نہ ہی کسی قسم کی انفیکشن نہ پھیلے اور ہم اس بابا سے جو پہلے آج تک آپ کے تعاون سے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کافی حد تک مجھے امید ہے کہ عوام کے تعاون سے آپ نے بزرگو بزار سے فرمایا ریپیڈ ٹیسٹ یہاں کل سے شروع ہو گئے ہیں ہم نے کافی سارے ٹیسٹ کی ہیں اور ان کے اچھے ریزلٹ بھی آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دو کنٹینمنٹ زون ہیں دربشالہ اور چھاترو ایریا میں مولر ہم نے وہاں کافی سارے لوگوں کے آلڑی کنٹین کر کے ٹیسٹ کر چکے ہیں اید کے بعد ہم کوشش کریں گے پھر سے جا کے جو تھوڑے بہت کوئی لوگ بجے ہیں چاہے وہ وینڈر ہیں چاہے وہ دوسرے لوگ ہیں ان کا ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کر کے ہم پورے علاقے کو سو فیصدی ٹیسٹ کر کے آپ نے آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیں گے کہ وہاں کسی کسیم کا کوئی پاسٹیو کیس نہ رہے اور ہمارا علاقہ صاف ستھا رہے یہ ہی ہماری سٹیڈی رہے گی جہاں کہیں سے ہم کو کوئی پاسٹیو کیس ملے گا ہم اگریسیو ٹریسنگ کریں گے کنٹیک ٹریسنگ کریں گے ہولیسٹک سیمپلنگ کریں گے ٹارگیٹڈ سیمپلنگ کر کے اور جو پاسٹیو کیس ہیں ان کو باہر نکال کے ان کا علاج کرا کے ان کو ٹھیک کر کے گھر بیزیں گے یہ ہی ہماری سٹیڈی سر ہمارے کو کافی ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ ایڈمیسٹریشن سے بھولا جائے کہ لگ دون لگایا جائے تو کیا لگ دون کی کوئی چانسز ہیں دیکھیں دیکھیں ہمارے یہ کوشش تھی کہ ہماری گرین ڈسٹرک تھی ہم لوگوں کو سہولیت دیں اور ہم نے یہ کوشش بھی کی کہ کافی سارے ہم نے دکانوں کو کھولا ان کے ٹائمنگ بھی چینج کی جیسے جیسے حالات بدلتے گئے ہم نے تو پھر سے جب کیسز بڑھنے لگے تو آڈ ایون کا کنٹیکٹ لاغو کیا اور اسی طرح اس کے دکانوں کی سیگریگیشن کی اور ستر فیصدی تک ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کمپلائنس میں آگے آگے بھی جیسے آپ نے سوال کی ہم دیکھیں گے کہ آگر لوگوں کا تاون ملتا رہا اسی آڈ ایون فارمولے اور دکانوں کی سیگریگیشن سے ہم سوشل ڈسٹنسنگ اور مینٹین کر پائے تو اس کی ضرورت نیسوس نہیں ہوگی اگر وہ تاون نہیں ملا تو ہم لاگ ڈاؤن کی طرف ہی جا سکتے ہیں تو میری لوگوں سے گزاری شاہر کہ آپ نے آپ پر خود کنٹرول لگائیں انیشیٹیو آپ نے ہاتھ میں لیں کوشش کریں کہ ہم کو کانون اور لا اپلائی نہ کرنا پڑے لاگ ڈاؤن کی شورت دوبارہ پیدا نہ ہو آپ نے آپ یہ ایک سیلف چیک رکھیں آپ کی طرف سے انیشیٹیو آئے اور سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین رکھیں تاکہ آپ کا روز مرہ کی زندگی بھی ٹھیک سے چلتی رہے سوشل ڈسٹنسنگ بھی ٹھیک سے چلتی رہے ہمارے ڈیویلومنٹ کے کام بھی جیسے چلتے رہے سب چیزوں میں ایک توازن قائم رکھیں اس کا زیادہ سے زیادہ درمدار لوگوں پر ہے کہ وہ کس طرح آپ کا بہول چاہتے ہیں